کہنا چاہئے کہ بینس کا جو دودھ ہے وہ دین ہے اور چار تھنوں سے نکلتا ہے ایک تھن سے ہنفی پیتے ہیں ایک سے مالکی پیتے ہیں ایک سے شاہی پیتے ہیں ایک ہمسی پیتے ہیں پانچوہ تھن تو باقی نہیں ہے ہم پانچوہ سراخ باقی جازے پشاہب نکلتا ہے وہ تم پیتے ہو دودھ جن راستوں سے جاتا ہے وہ تو چار تھے وہ تو ہم نے تقسیم کر لیے نہ پانچوہ تھن ہے نہ دودھ کا راستہ ہے ایک راستہ رہ گیا پشاہبالا وہ تم لیتے ہو اب ایسی باتیں عوام کو سمجھائیں گے جو پھر ہی عوام کو سمجھ جاتی ہے نا اس کی بغیر بندہ بات کیسے سمجھ سکتا ہے اس لئے مذہب اور دین میں فرق سمجھو یہ میں بڑی زور کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں یہ سمجھو یہ انہا سمجھنے کے برحے سے جگڑے ہوتے ہیں دین کا اختلاف یہ قابل قبول نہیں ہے اور مذہب کا اختلاف قابل قبول بھی ہے اور قابل رحمت بھی ہے دین موسیٰ دین عیسیٰ یہ منسوخ ہے دین محمد قیامت تک رہنا ہے لیکن مذہب عیسیٰ مذہب موسیٰ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے یہ جو یہود و نصارہ سے ہمارا اختلاف ہے یہ ادیان کا اختلاف ہے اور مسلمان ہوتے ہیں جو بہمی اختلاف ہوتا ہے یہ ادیان کے اختلاف نہیں ہوتا مذہب کا اختلاف ہوتا ہے مذہب کا اختلاف الگ ہے ادیان کا اختلاف الگ ہے ہمارے کبھی عنوان رکھا جاتا ہے اب میں بعض باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ بعض لوگ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب اپنی درسگاہ میں ہمارے اخت خلاف پڑھاتے ہیں حالانکہ میں کسی اپنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا میں اپنے شگردوں کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عنوان کیا رکھنے ہیں اب ہمارے کیا ہوتا ہے عنوان رکھا ہوگا تقابل ادیان کورس تقابل ادیان کورس اور پڑھا کیا رہے ہیں ہنفیت غیرمکلیت حیات اور مماد توسل اور فلامت یہ تقابل ادیان تو نہیں ہے یہ تو تقابل مذائب ہے تقابل ادیان عنوان رکھو تو پھر پڑھاؤ یہودیت کیا ہے پھر پڑھاؤ عیسائیت کیا ہے پھر پڑھاؤ وہ دین ہندومت کیا ہے اور ساتھ پھر اسلام کا تقابل کر دو یہ تقابل ادیان بن جائے گا تو تقابل ادیان اور ہوتی ہے تقابل مذائب اور ہوتا ہے اس کو اچھی طرح فرق سمجھا کرو عنوان کام کے مطابق ہونا چاہیے فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں بس میں نے غلطی کی نام لے لیا میں شہروں کے نام لوں گا تو فیصل اور تلاش کریں گے بندے کا ہونے اس لیے میں اکثر نام نہیں لیتا کہ یہ کون بند ہے اور کس شہر کا ہے تاکہ اس کی عزت بھی اور کام بھی چلتا رہے تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک آدمی کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے تعدد دے نکاح عنوان کیا رکھا اچھا ان کے یہ تحریک چلائی نا کہ شادیاں زیادہ شادیاں زیادہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی شادیاں زیادہ ہیں تو اس کو ساتھ ملانا چاہیے مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی مولانا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری سرپستی فرمائے میں نے کہا آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم معاشرے میں روای دینا چاہتے ہیں کہ آدمی ایک سے زائد شادیاں کریں میں نے کہا آپ نے اپنی تحریک کا نام کیا رکھا ہے کہتے ہیں تحریک آسان نکاح میں نے کہا میں آپ کی سرپرستی کرتا ہوں میری پہلی شرط ہے کہ آپ تحریک کا نام بدل لیں تم نہ رکھو تحریک مشکل نکاح ایک سے زائد نکاح کرنے آسان ہے یا مشکل ہے تو پھر نام کیا رکھو تحریک مشکل نکاح میں نے کہا کام شروع کی ہے مشکل اور نام رکھا ہوئے آسان تو جو تم نے کام کرنا ہے وہی نام رکھو میں سرپرستی کر لیتا ہوں پہلے یہ مشورہ کر لو کہ آپ انہیں نام کون سے رکھنا ہے یہ ان کے لئے ایک انوکی بات تھی کیونکہ یہ بات کبھی ان سے کسی نے کہیں نہیں تھی میرے پاس آپ بھی کبھی تشریف لائیں گے نہ مشورے کے لئے پھر میں آپ کو اتنی صاف صاف بات کروں گا جس کی آپ کو توقع نہیں ہے اور جب آپ مشورے کے لئے ویسے ہی آو گے نا کہ ہم ملنے کے لئے آئیں میں آپ کے اتنا اکرام کروں گا کہ آپ کے ذہن سے بالتر ہوگا اکرام کروں گا محبت کروں گا وقت آپ کے دوں گا چونکہ آپ ملنے کے لئے آئیں لیکن جب آپ فرمائیں گے نا مشورہ کرنا ہے تو پھر مشورہ شروع رہے ہیں پھر آپ کو بات بتانی بھی آپ کیا کریں بددیاندی آپ کے ساتھ نہیں کرنی تو کام ہے تحریک مشکل نکاح اور اسان نام کا رکب ہے تحریک اسان نکاح خیر ایسے بات چل پڑی دونمیس میں نے ایک سے پوچھا جو امیر صاحب تھے میں نے کہا آپ کے کتنے نکاح ہیں کہتے ہیں جی دو میں نے کہا سچ بتانا آپ کے دو بیویاں آج تک ابھی ایک دستر خان پر اکٹھی بیٹھی ہیں کہتے ہیں جی نہیں میں نے کہا یہ لڑائی آپ ہر گھر میں ڈانگا جاتے ہیں میں نے کہا بلکل بہت پریشان ہو گئے میں نے کہا نکاح کو مزاق مت بناو جس طرح آپ کی بیٹی ہے جس سے آپ نے نکاح کرنے ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس طرح آپ کی بیٹی کا کوئی مزاق اڑا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو جب آپ کسی کی بیٹی کا مزاق اڑا ہے تو اس سے باپ سے برداشت نہیں ہوتا قوم کی لڑکیوں اپنی بیٹیاں سمجھ کے بات کرو پھر تمہارے بات کرنے کا رخ بدل جائے گا یہ پھر فضول گوئی اور جب مزاق بازی ہے یہ سب ختم ہو جائے تھوڑ دیر خیر ہماری اور بات چلتی رہی تو اٹھنے لگے تو مجھے کہتے مولا صاحب میں لی دعا فرمائیں میری بیٹی ہے وہ امریکہ ہوتی ہے ڈاکٹر ہے اللہ اس کے لئے مناسب رشتہ اتا فرما دے میں نے کہا اس کا نکاح مجھ سے کر دو تو یہ مسئلہ بھی آپ کا ختم وہ کیسے میں نے کہا جیسے نکاح ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے اب وہ سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا بات سمجھو میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا مجھے آپ کی بیٹی نہیں چاہیے میں آپ کی بیٹی کو نہیں جانتا میں نے یہ بات صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لئے کی ہے میری بیویاں تین موجود ہیں اور میرے گھر میں چوتھی بیوی کی طور پر اپنی بیٹی آپ دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھ دار کوئی ہے بے فکوف کو آپ اپنی بیٹی بطور چوتھی بیوی دینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ امت کو دعوت کیسے دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرو میں آپ کو دعوت میں سچا مانتا ہوں آپ اپنی بیٹی اس کو دو جس کا دوسرا تیسرا یا چوتھا نے کہا اس کو دو میں سمجھوں گا آپ اپنے دعوت میں سچے ہیں دیں تو کوئی بندہ کیسے تیار ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی بتو دوسری بیوی دے میں نے کہا میں اس کام کا مخالف نہیں ہوں میں اس کا دائی ہوں لیکن بات اصولوں سے ہونی چاہیے یہ اچھی طرح بات سمجھو آپ میرے لئے دیکھیں شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں اسادہ بیٹھے ان سے پوچھلو میں نے اپنے تمام اسادہ بلا کر کہا ہوا ہے بھئی آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی ہر بندے کے بس میں یہ کام نہیں ہوتا ہر بندے آپ صرف میری شادیاں نہ دیکھو میرے آپ دوسرے کام بھی دیکھو نا کوئی میرا ایک کام رکا ہو مشکت تکلیفیں جیل مسائب مخالفتیں کون سا دنیا کا ظلم ہے جو میرے اوپر نہیں ٹوٹا لیکن میں ایک لمحے قریبے نے تاریخ کو رکنے نہیں دیا ایسے بنو نکلو اس طرح میدان میں پھر دیکھنا اللہ آپ کے گھر کے نظام کو کیسے درست فرماتے ہیں پھر یہ معاملیں بالکل حسان ہو جائیں گے جو میری راحت دیکھی استاجی کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں جو میری مشکت ہے پھر وہ بھی برداشت کرو تاکہ تمہیں سمجھائے کہ مشکت کے بعد راحتیں ملیں تو پھر راحت کا مزہ بھی آتا ہے میری گزارے سمجھے یہ آپ کو بات ہے یہاں سے چلا رہا تھا کہ جب آپ نے کورس کرنے ہے تو جیسا کورس کرنے ہے نام ایسا رکھنا آپ کا نام اور ہوتا ہے اور کورس اور ہوتا ہے کام اور کرتے ہیں اور فسے ہوتے ہیں سمجھ دیں کسی کو پتا نہیں ہے وہ طور گزر گیا جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا اب سب پتا ہوتا ہے اس مشتہت کا یہ بات سمجھ آگئی آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھیں چونکہ مجھ سے ان معاملات بہت گفت کو کرتے ہیں پھر میں پوری دیانتداری کے ساتھ مسئلہ سمجھاتا ہوں تاکہ ان کا ذہن بنے کہ ہم نے بات کس طرح چلانی ہے اس مشتہت کا مذہب اصولاً و فروعاً اصول اور فروع سے مراد کیا ہے اصول سے مراد ہے قوائد کلیات قوانین ضابطے اور فروع سے مسائل ہے اس کی اجتہادی مسائل اس کا معنی یہ ہے کہ مشتہت نے پہلے ایک قانون بنایا ہے پھر اس قانون کے ذریعے مسائل نکالیں مشتہت کا وہ قانون بھی ہم تک پہنچے اور اس قانون سے نکلے وہ مسئلے بھی ہم تک پہنچے جیسے کل اِذَا وَقَتْ ذُبَابُ فِي اِنَائِ اَحَدِكُمْ مکھی کھانے میں گر جائے اس پر مسئلہ بیان کیا تھا نا تو امام صاحب نے قانون کے نکالا ہے کہ ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو اگر وہ کسی کھانے میں گر جائے تو کھانا نپاک نہیں ہوگا یہ قانون ہے اب اس قانون سے آگے مسائل ہیں مچھر گر جائے تب بھی نہیں چونٹی گر جائے تب بھی نہیں بیڑ گر جائے تب بھی نہیں جگنو گر جائے تب بھی نہیں فلان گر جائے تب بھی نہیں تو مجھر کا ذابطہ یہ اصول ہے اور مجھر کا اجتہادی مسئلہ یہ فرو ہے یہ اصول اور فرو مقلد کے بعد تواتر کے ساتھ پہنچیوں یہ میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں لفظ اصول ایک ہے ایک جگہ پر استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوگا یہی لفظ اب دوسر جگہ پر استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوگا المحنت انشاءاللہ آپ سبکن پڑے گی انشاءاللہ المحنت میں میں وہاں بات بھی کروں گا یا اشارہ سمجھ لیں یا سمجھا گے وہاں شاید ضرورت ہی نہ پڑے عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اصول میں مقلد ہیں اشائرہ اور ماتریدیہ کے اور فرو میں مقلد ہیں امام ابنیفہ کے اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اصول اور فرو دونوں میں مقلد ہیں امام ابنیفہ کے وہاں اصول کا معنی ہو رہا ہے یہاں مانا ہو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں اصول اور فرو میں مقلد ہے امام ابنیفہ کے تو یہاں اصول سے مراد ہوتے ہیں کلیات قوائد قانون اور ضابطے فرو سے مسائل ہوتے ان کے استمباد اور اجتہادات اور استخراج شدہ مسئلے اور جب ہم وہاں کہتے ہیں اصول میں مقلد ہے ماتریدیہ اور اشائرہ کے اور فرو میں مقلد ہے امام ابنیفہ کے وہاں اصول سے مراد ہوتے ہیں اقائد اور اقائد کی تعبیرات عقائد اور عقائد کی تعبیرات عقائد کی تعبیرات میں مقلد ہیں ماتوریدیہ کے اشائرہ کے با مقابلہ موتزلہ اور یہاں کہتے ہیں اصول و فرو مقلد ہے مامو عنیفہ کے با مقابلہ مالکیہ شافیہ حنابلہ تو یہاں اصول و فرو میں مقلد ہیں اور یہ تقلید با مقابلہ مالکیہ کے ہے شافیہ حنابلہ کے ہے اور وہاں تقلید میں اصول ہے مقلد ہے ماتوریدیہ اشائرہ کے بمقابلہ موتزلہ کے وہاں اصول کا معنی بھی اور ہے اور مقابل بھی اور ہے یہاں اصول کا معنی بھی اور ہے اور یہاں تقلید بھی مقابل بھی اور ہیں دونوں میں بہت فرق ہے مزید انشاءاللہ محمد میں اس کو کھولیں گے آپ اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں اور میں ایک بات ارز کرتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اگر کوئی بات کسی وقت نہ بھی سمجھ آئے اگر کسی وقت کو بات نہ بھی سمجھ آئے آپ دل چھوٹا نہ کریں جب میں آج بات سمجھ نہیں آئی دل چھوٹا نہ کریں اس کو رٹ لیں یاد کر لیں جب آپ اس کرسی پر بیٹھے گے پھر آپ کو بات سمجھ بھی آئے یہ میں مزاق نہیں کر رہا رٹ لیں جب آپ یہاں بیٹھے گے پھر دیکھیں آپ کو سمجھ کیسے آتی اللہ آپ کے دل میں کیسے ڈالتے ہیں دماغ کیسے کھولتے ہیں زبان کیسے چلتی ہے بس رٹتے جائیں نہ بھی سمجھیں اس پر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ زلہ گجرات کے ایک مدرسے میں گیا اور بچوں کا مدرسہ تھا حفظ کا مجھے خانصہ نے فرمایا کہ آپ بچوں کو کچھ نصیتیں فرمائیں وہ حفظ کے بچے تھے تو میں نے ان کو آدھے گھنٹے میں مسئلہ سمجھایا اگر کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے تو بیٹھا آپ نے یہ جواب دینے اس پر دو چر میں نے دلیلیں مثالیں وہ سمجھا دی آدھا گھنڈا بیان تھا دعا کی بچے اٹھ گئے مجھے خانصہ فرمانے رہ گئے یہ حفظ کے معصوم بچے ہیں جو باتیں بچارے سمجھ نہیں سکتے ان کی سمجھ سے معورہ ہے یہ بیان ان میں کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہاں کاری صاحب بچوں کو دوبارہ واپس بلائیں کاری صاحب نے بچے بلائے اور کاری صاحب دل دل میں بہت خوش ہوئے کہ میری نصیت اس پر اثر کر گئی ہے بندہ خوش تو ہوتا نا کہ میری بات اس نے مان لی ہے جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے کھڑا کیا اس کی عمر ہوگی نو یا دس سال یہ بیٹا آپ نے کتنے پارے حفظ کی ہیں اس نے بتایا کہ میں نے بائیس پارے حفظ کی ہیں میں نے اس میں سے کوئی صورت یہ پارا مجھے یاد نہیں ہے ایک روکو میں نے کہا پڑھو اس نے تلاوت کی جب تلاوت کر چکا تو میں نے کہا ترجمہ کرو مجھے کہتا جی کہو اس میں کیا ہے کہتا مجھے تو کچھ بتا نہیں کیا ہے اس میں میں نے کہا چلو بیٹا جاؤ سب چلے گئے میں نے خارج صاحب پوچھا جب اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آتا تو آپ نے پڑھایا کیوں ہیں جب اس بچے کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے پڑھایا کیوں ہیں خارج صاحب فرمان لے کہ بچہ ہے ابھی رٹلے بڑھا ہوگی سمجھ جائے گا میں نے کہا بچے ہیں عقائد رٹلیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے آپ ان کو تین سال پڑھاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا ہمیں کبھی اتراز نہیں ہوا ہم نے آدھا گھنڈہ پڑھا اسمجھ نہیں آیا آپ کو فوراں اتراز ہو گیا اور پھر بھی مشہور ہی ہے کہ میں شرارتی ہوں میں باز نہیں آتا ہم نے آپ کے تین سال برداشت کیے ہم شرارتی نہیں ہیں آپ نے مارا آدھا گھنڈہ برداشت نہیں کیا آپ وہ شریف آدمی ہیں اتراز آپ نے کیا شریف بھی آپ ہیں برداشت ہم کرتے ہیں اور شریف بھی ہم ہیں یہ عجیب بحث چل رہی ہے میری بات سمجھا رہی ہے میں ابھی کچھ دن پر کراچی مدرسے میں تھا تو ایک طالبی نے آئے کٹھے ہو گئے ایک طالبی نے بھی کہتا ہے ہمارے ابستاجی یہاں کلاس میں فرما رہے تھے کہ مولانا گمر صاحب خود تمہ شرار بہت اچھے ہیں بہت سنجیدہ ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو لڑکے تیار کر رہے ہیں یہ ملک میں بہت فترہ بن گئے تو میں نے کہا یہ تیار میں کر رہا ہوں یا بیٹا آپ کر رہے ہو کہہ رہا جی آپ کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ استاجی کے بات آپ کو سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھانی چاہیے میں غلط کہہ رہوں ٹھیک کہہ رہوں بہت جب لڑکے تیار میں کر رہوں تو مجھے سمجھانا چاہیے مجھے نہیں سمجھائے تجھے سمجھا رہا ہے کیوں اصل میں میری مخالفت ہو رہی ہے لیکن مخالفت کا طرز ایسا ہے کہ استاز جی بہت نیکے آدمی ہیں بچوں کو نصیت فرما رہے ہیں وہ نصیت کی آر بھی میری مخالفت ہو رہی ہے نصیت کی آر بھی میری غیبت ہو رہی ہے غیبت بھی کر رہے ہیں نیک بھی ہیں میں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کہتا میں پھر بھی فتنہ ہوں میں نے کہا بھی جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو میرے ساتھ دو نا جب بندے کے بعد فطرہ ہونے لگے تو آپ چھوڑ دیں جس بندے کا مسئلہ ہے اس کو سمجھاؤ اس کو آپ سمجھاتے نہیں ہیں اور اس کے خلاف آپ دنیا میں لگے میں بندہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا مجھے سمجھاؤ میں ٹھیک ہو گیا سارے شگید ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور میں خراب ہو گیا تو دو اور خراب ہو جائیں گے تو مجھے سمجھاؤ نا یہ بات یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت درمیان میں پیش کرتا ہوں یہ صرف اس لیے کہ آپ کا ذہن بنے آپ